ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ہے کہ کس طریقے سے کس انداز میں بات چیت کر رہے ہیں بھارت کے رکشہ منتری چین سے یہ بھارت اور چین ویواد پر سب سے بڑی ملاقات ہے موسکو کے وی فنگھائی کی یہ ملاقات ہے جہاں راجنات سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں رکشہ منتری اور ذرا ان کے ہاتھ پر غور کیجئے ان کی باڈی لینگویج دیکھئے یہ دیکھنا اس لیے ضروری ہے اس باڈی لینگویج کے بہت زیادہ معینے اس لیے ہیں کیونکہ راجنات سنگھ جس سے مخاطب ہیں وہ چین کے رکشہ منتری ہیں وہ چین کے رکشہ منتری سے بات چیت کر رہے ہیں تو یہ تصویر جو بھارت اور چین کے بیچ سممندوں میں کھٹاس ہے جو تنہ تنی ہے اس کے بیچ بہت اہم ہو جاتی ہے پرڑے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں پرڑے ہم نے راجنات سنگھ جی کا باڈی لینگویج تو دیکھا رکشہ منتری کا چرپرچت انداز تو دیکھا لیکن سندیش کیا دیں گے وہ چین کو دیکھیں سو بھاوک روپ سے بھارت کی طرف سے ایک ہی سپشٹ سندیش ہے کہ اگر چین واقعی میں باتچیت کی میز پر ماملے کو سلجھانا چاہتا ہے تو اپنے ان سینکوں کو پیچھے ہٹائے اور ساتھ ہی بیتے چار مہینوں کے دوران اس نے جو سین نے جمع وڑا بڑھایا ہے اسے کم کرے کیونکہ جب تک زمین پر ستی نہیں بدلتی تب تک کسی باتچیت کہ کوئی مہینے نہیں ہے حالانکہ بھارت پھر بھی باتچیت کی میز پر آتا رہا ہے کیونکہ باتچیت کے سریعے بھارت چاہتا ہے کہ یہ معاملہ سلجھ ہے لیکن سین استناب تب ہی کم ہو سکتا ہے جب چین اپنے سینکوں کو پیچھے کرے سو بھاوک روپ سے انوراق اس معاملے کے اندر اس ملاقات کو چین کے آگرہ پر یہ ملاقات ہو رہی ہے اس جگہ پہ ہو رہی ہے جہاں بھارت کے رکشہ منتی رکے ہیں یعنی چینی رکشہ منتی ان سے ملنے کے لیے میٹروپل ہوتل کے اندر آئے ہیں موسکو کے چین کے آگرہ پر یہ ملاقات ہو رہی ہے ایسے میں بھارت کی کوشش ہوگی چین کو یہ کنوے کرنے کی یہ بتانے کی جو باڈی لینگویج کا سوال آپ نے کیا آپ دیکھیں رکشہ منتی راجنات سنگھ کا ہاتھ جس طریقے سے حالانکہ وہ اسی انداز میں بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بتانے کی کوشش ہے چین کو کہ اگر سلجھانا چاہتے ہیں تو اونس آپ کے اوپر ہے کیونکہ آپ نے ایگریسر کے طور پر کاریوائی کی آپ آگے بڑھے اگر آپ اپنی فوجیں پیچھے ہٹاتے ہیں شانتی چاہتے ہیں تو بھارت شانتی کے حق میں ہے ظاہر سی بات ہے میں ساتھ نیرج راجپود بے اس وقت جڑے ہوئے ہیں نیرج لدھاک میں چین کی حرکتوں پر آپ کی پہنی نظر رہتی ہے اب آپ نے یہ تصویر بھی دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے روس میں ہمارے رکشہ منتری جو ہے وہ چین کے رکشہ منتری کو اپنے چر کروگے تو موکی کھانی پڑے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ملاقات کے بعد وہاں الی سی پر حالات صدریں گے چین اپنی حرکتوں سے باز آئے گا بلکل انوراک بلکل ٹھیک آپ نے یہ تصویر سب سے پہلے ای بی پی نیوز نے دی تھی اور سب سے پہلے بتایا ہوئی تھا کہ میٹنگ ہونے والی ہے دونوں دشوں کے رکشہ منتریوں کے بیچ پہ خود چین کی طرف سے اس بات کا آفر کیا گیا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں رکشہ منتری راجناس اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹنگ ہو رہی ہے راج ساڑے نو بجے سے شروع ہوئی بھارت کے سمیہ کا ایروسوار اور اب بھی چل رہی ہے جو ہمیں جانکاری ملی تھی کہ بھارت کی طرف سے جو کہا جائے گا چین کے رکشہ منتری کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کے رکشہ منتری جو جنرل ویہی فینگ ہی ہے جو کی چین کی آٹلیری فورس کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں ان کے ساتھ لائن سے پی ایل اوفیسرز بیٹے ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے رکشہ راپ رکشہ منتری کے ساتھ ساتھ رکشہ سچی بیٹے ہوئے ہیں ڈاکٹر عجے کمار بیٹے ہوئے ہیں ساتھی بیٹے ہوئے ہیں اور کچھ ملیٹری آفیسرز بھی بیٹے ہوئے ہیں جو کی ایم بیسی میں تین آٹلند بھارت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چین اگر چاہتا ہے شانٹی بنائے رکھنا چاہتا ہے تو گھسپیٹ کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اگریشن جو چین کی طرف سے ہوتا ہے اس کو روک دیا جائے اگر وہ روک دیا جائے گا تو شانتی بحالی ہو سکے گی ایل ایسی میں دونوں دیشوں کے بیچ میں ظاہر سی بات ہے اور فینگائی کو یہ سندیش دینے میں ہمارے رکشہ منتری سفل رہے ہوں گے ایسی ہم امید کرتے ہیں بہت بہت دنیواد کرنا چاہیں گے پرنے آپ کا بھی اور نیراج آپ کا بھی اس باتچیت کے لیے بہت دنیواد کرتے ہیں